بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پلے گروپ کلاس میں ہوں آپ کی ٹیچر میں صدف اور آج ہم نے جو لیسن کرنا ہے اس کا مٹیریل نیچے دسکرپشن باکس میں موجود ہے آپ اس کو اس لیسن سے پہلے دیکھ کے ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے حساب سے جو مٹیریل آپ کو ریکوائیڈ ہے اس کو ارینج کر لیں تو پیارے بچے آپ کو ٹیچر کی ٹیبل کے اوپر اگر کچھ ایسی چیزیں نظر آ رہی ہیں جن کے نام آپ کو آتے اور ان کی سیم ساؤنڈ ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آج ہم کر رہے ہیں جس ساؤنڈ کا ڈے نمبر ٹو آپ نے بتانا ہے کہ ان چیزوں کے ناموں میں نام کی شروع میں کونسی آواز آ رہی ہے تو اس سے پہلے پریویس لیسن میں ہم کیا کر رہے تھے ہم نے ایک سٹوری سنی تھی جس کے اندر کچھ کیریکٹرز سے اس میں رینبو تھی رین تھی ریبٹ تھا یعنی جو ساؤنڈ ہم پریکٹس کر رہے تھے آج ہم دیکھیں گے اس کا فیس اور آپ کو معلوم ہے کتاب کے کس صفحے پہ اس ساؤنڈ کا فیس ہے ذرا سکرین پہ دیکھئے جو میں آپ کو پیج میرے پیچھے نظر آ رہا ہے کیا یہی وہ پیج ہے جو آپ کی کتاب میں بھی ہے شاباش ابھی غور سے دیکھئے کہ اس پیج پہ آپ کو کیا کیا نظر آ رہا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے اس ساؤنڈ کا فیس اس ساؤنڈ سے سیل ریلیٹڈ آرٹ کارنر کی ایکٹیوٹی اور ایک چھوٹا سا ہوم وک کا باکس تو جناب پیارے بچوں آج آپ نے کیا کرنا ہے آج آپ نے speaking and reading کرنی ہے یعنی آپ نے دیکھ کے پڑھ کے بتانا ہے اور آہستہ آہستہ آپ نے ہاتھ کی اپنی ایکٹیوٹیز کرنی ہے جن سے آپ کو اس شیپ کی جو فیس ہے شیپ کا فیس وہ یاد ہو جائے سو تیچرز ہمارے ایکسپیکٹی لرنگ آؤٹکمز recognition of letters and use correct pronunciation recognize and differentiate because we are focusing and moving on to sounds and vocabulary related to these sounds now بچوں سب سے پہلے screen پہ کچھ میرے ساتھ revision کر لیں کیونکہ آپ نے جب ر کو practice کیا گھر پہ بھی جا کے اور classroom میں بھی تو اس چیز کا نام تو آپ کو آتا ہوگا یہ کیا چیز ہے it's a rope 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 جس کو ہم رسی کہتے ہیں نا وہ بھی اردو میں بھی رو کی آواز سے شروع ہوتی ہے رسی یعنی rope جس سے کوئی چیز باندھ کے ہم کھینچتے ہیں rope rain yes تھنے تھنے پانی کی بارش rain now this story was yesterday ہم نے کی تھی جس پہ ہم نے دیکھے تھے کچھ roses rabbit اور پھر اس پہ ہم نے rainbow کی بات بھی کی تھی اور پھر ہم نے بوکے بھی بنایا تھا end پہ اپنی ماما کے لیے so now when we are done with this all activities so what was the vocabulary yesterday we talked about rainbow rabbit rose and rain so let's move on and have a look at the face of the sound ابھی ہم نے جتنی بھی sound کے repetition کی ہے اب ہم اس کا face دیکھیں گے so teachers when I am following the formation of the letter on the screen بچے بھی اپنی دو fingers extend کر کے میرے ساتھ اس کو follow کریں گے so we are going down and then we come up and a small line r the face of r down stop up and then a little curve like this so this is the face of the sound r how do we do it extend your arms in the air go down stop going up and then take a little turn yes this is the face of the sound r teachers کتاب کے سافے پہ جو ایک black color کا thick آج کا جو letter ہے وہ لکھاوا ہے بچوں سے کہیں کہیں کہ اپنی fingers سے اس کے اوپر بھی trace کر لیں so that they can memorize and start understanding the shape of the face so بچوں جلدی سے کچھ vocabulary words سا ان کو میرے ساتھ revise کر لیں let's go back again یعنی ابھی جو ہم نے sound کا face دیکھا یہ sound جو ہے آتی ہے rope کے شروع میں rainbow کے شروع میں rain کے شروع میں rabbit کے شروع میں اور پھر جو آپ کے rain کے بات جو ایک ہوا میں rainbow سی بن جاتی ہے جس کو میہا پہ کلور فول سی کہہ رہے ہیں وہ اس rain کی وجہ سے بنتی ہے سو سو رہے ہیں سو 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 باتل پویم آسو سو 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 پچکو اپنی پویم کو کلاس رویم کے ساتھ کروانا ہے یا آفت کلاس رویم 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 فور ٹوڈے میری طرف سے آپ کے لیے جو آج انسٹرکشن سی جو ایکٹیوٹیز تھی اس میں کیا تھا بچوں آپ نے آجوں کے سپیکنگ اور ریڈنگ کرنی ہے تو سپیکنگ کے لیے آپ نے سپین سے بہت ساری چیزوں کا آئیڈیا لیا ہیلپ لی لیکن ریڈنگ کے لیے پیچر ہو سکتا ہے آپ کو کچھ نیوز بیپر کی یا میکزین کی کٹنگ سے جس میں آج آپ آج والی ساؤنڈ ساؤنڈ کا فیس آئیڈنٹیفائی کریں گے یعنی سرکل کریں گے تو اب باری آتی ہے تھوڑی سے آٹھ کورنر کے ایکٹیوٹی کی ٹیچرز کوشش کریں آج کے لیسٹ میں بچوں کو اس آہ آہ ساؤنڈ کا فیس جو ہے اس کی اچھی سی پہچان ہو جائے اور اس کے لیے آپ نے ان کو زیادہ سے زیادہ ان کو لکھا با بھی دکھانا ہے آہ خود بھی لکھ کے دکھانا ہے ان کو بوڑ پہ بلا کے لکھانا ہے جیسے آپ کو بہتر لگتا ہے آٹھ کورنر کی ایکٹیوٹی جو کتاب میں ریکمینڈ ہے it is a small r and then it looks like a rabbit yes it looks like a rabbit اور یہ ایکٹیوٹی بچے خود سے بنا کے اپنی کلاس میں اپنے آہ ساؤنڈ والی بوڑ پہ پیسٹ کریں گے so teachers if you want to send it home that is totally up to you and then you can also give children some sand trays جس کے اندر بچے اس لیٹر کی رائٹن کی فرمیشن کریں گے because tomorrow they are in the next lesson they are going to start writing on their book and for that we make sure that they understand how to write it تو بچوں ہوموک آپ کا کیا ہے ہوموک یہ ہے کہ آپ نے گھر جا کے سٹوری میں سے آج کا ساؤنڈ سرکل کرنا ہے اور یہ ورکشیٹ ہے چھوٹی سی جو تیچر نے آپ کو دی ہے تاکہ آپ رائٹنگ کر سکے so teachers make sure کہ reading or speaking کا دے جو ہے وہ آپ use کریں maximum بچوں کو sound کی جو ہے وہ picture دکھا کے اس کی connectivity بنانے کے لیے تاکہ جب رائٹنگ کا دے آئے تو ان کو یاد ہو کہ یہ کونسی sound ہے اور اس کا face کیسے draw کرتے ہیں so continue with the activities take care Allah حافظ